پرابلم ہے جی کمپیرزن آف ریشنل نمبر سے متعلق جب ڈینومنیٹر ڈیفرنٹ ہو یعنی اگر ہم بات کریں جی ایک سٹوڈنٹ ہے اے جس کا سکور ہے 13 آؤٹ آف 20 یعنی کوئی بھی ٹیسٹ ہوا اس نے سٹوڈنٹ اے نے سکور کیا تیرہ مارکس کتنے میں سے 20 نمبر میں سے 20 مارکس میں سے جبکہ ایک دوسرا سٹوڈنٹ تھا اس نے 23 سکور کیا جو بی تھا ٹوٹل مارکس اتنے تھے اس کے 30 اب کس کا سکور کمپیرٹیولی بہتر ہے یعنی آپس میں اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو کس کا سکور ہے وہ اچھا ہے بیشن کچھ پوائنٹ سے فرق ہو لیکن کس کا زیادہ ہے تو اس چیز کے لیے اگر فرق دیکھتے ہیں تو اس نے بھی سات مارکس لوس کی ہے یعنی تیرہ مارکس 20 میں سے تو مطلب سات مارکس اس نے لوس کی ہے جبکہ بی نے بھی 23 مارکس لیے تیس میں سے مطلب اس نے بھی سات مارکس لوس کی ہے اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اگر سکور دونوں کا برابر کر دیا جائے یعنی اگر ٹوٹل دونوں کا برابر کر دیا جائے تو پھر ہمیں زیادہ آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کس کا سکور زیادہ ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کے لیے ہم یوں کریں گے کہ ہم 20 کو ملٹیپلائے گرا دیں گے 3 کے ساتھ اور اس کو ملٹیپلائے گرائیں گے 3 کے ساتھ یوں کہ فریکشن کا رول ہے کہ اگر نیومیریٹر کسی نمبر سے ملٹیپلائے ہوتا تو ڈینومیریٹر بھی ضرور ہوگا اب ہم نے 3 کے ساتھ ہی کیوں کر رہا ہے چونکہ 20 اور 30 کا جو LCM ہے least common multiple ہے وہ کیا ہے وہ 60 ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ 20 سے let's suppose 10 سے کرتے ہیں تو 10 2s are 20 and 10 3s are 30 and then 2 1s are 2 and then 3 1s are 3 تو آپ دیکھ سکتے ہیں 3 times 2 6 6 times 2 10 60 تو مجھے 3 سے اس لیے بھی نے کیا کہ میں دونوں کے ڈینومیریٹر کو 60 بنا سکوں لہٰذا اس کے ڈینومیریٹر کو 60 بنانے کے لیے 2 سے ملٹیپلائے کرنا پڑے گا اور پھر نیومیریٹر کو بھی 2 سے ملٹیپلائے کرنا پڑے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں 13 3s are 39 divided by 60 اور 23s are 23 times 2 is 40 6 divided by 60 تو کیا مطلب ہوا کہ اگر total marks 60 ہوتے تو 60 میں سے A کو پھر اس لحاظ سے 39 ملنے تھے اور B کو پھر 46 ملتے اس کا مطلب ہے کس کی کس کے marks زیادہ ہوئے A کے marks کم ہیں اور B کے marks زیادہ ہوئے تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ 23 23 جو ہے 23 by 30 یہ ایک بڑی fraction ہے یعنی greater fraction ہے comparative to دوسری fraction جو کہ ہے 13 by 20 دیگئے